اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب میرے ویورز ٹھیک ہوں گے تو ویورز ایک دن کا بریک ہم نے لیا ہے کل کا تو آج ڈیٹیل ویڈیو بنانی تھی آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی جس کا ٹوپک ہے کہ پورٹری فارمنگ سردیوں میں کیسی ہوتی ہے کیا کیا مشکلات اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں ہمیں پورٹری کا جو ہم نے بزنس سٹارٹ کی ہوتا ہے ونٹر میں اور جو ہماری مرگی ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں اور جو پورٹری کا بزنس ہے پاکستان کے اندر یا ہمارے مسائل انگولا کی انڈیا کے اندر وہ کیسا رہتا ہے اور کیا کیا مسائل جو ایک بندہ سٹارٹ کرتا ہے یہ بزنس اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں ہاں یہ فائدے مند ہے یا نقصاندے ہیں تو یہ ساری چیزیں ویورز ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل ویڈیو ہے آپ لوگوں نے پوری لازمی دیکھنی ہے اور اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے لازمی ہمیں آگاہ کرنا ہے اور اگر اچھی لگے تو لائک شیئر بھی آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے ویورز آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کانیلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا سبسکرائب کرنے کے بعد تاکہ جو بھی نئے ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ہمارا ایک ریلیشن جنس ہے وہ بنا رہے تو بینہ تاخیر کے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ ویورز سب سے پہلے سٹارٹ میں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں پروفٹ ہو اور اکثر ہم وہ کام جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں صرف پروفٹ کو یہ رکھتے ہیں اور جو اس کا لاؤس یا اس کے جو مشکلات مراحل اس کام کے اندر ہمیں درپیش یا ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمیں تمام جو مشکلات کا سامنا اس کام کے اندر کوئی بھی کام شروع کریں وہ ہم ادھر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ جو ہمارا پروفٹ ہوتا ہے وہ ہم صرف دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں لاؤس کا جو فیس لاؤس کو زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم صرف پروفٹ کو یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور کام سٹارٹ کر دیتے ہیں کوئی بھی کام جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پروفٹ اور لاؤس کو دونوں کو سامنے رکھ کر اس کام کو شروع کرنا جائے اس کے بارے میں سوج بچار کرنے جائے ٹھیک ہے ویورز تو اب جو برڈز ہیں جب ہم ان کو پالتے ہیں اکثر لوگ جو ان سے سردیوں میں مال لے رہتے ہیں مرگیوں کا کہ ہم بھئی بزنس کرتے ہیں یہ پولٹری کا تو گرمیوں میں تو کسی حد تک جو ان سے یہ ایزی ہے اس کمپیر ٹو ونٹر لیکن جیسے ہی ونٹر کا آغاز ہوتا ہے تو سردی کا ایک بہت زیادہ زور آ جاتا ہے برڈز پر اور نزلہ زکام اور یہ فلو جیسی بیماری ہیں ڈائریہ جیسی بیماری ہیں برڈز پر حملہور ہوتی ہیں اور بہت سارے وائرسز جو ان سے ہوتے ہیں وہ برڈز پر اثر انداز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر بہت برا اثر پڑتا ہے گرمی میں بھی مشکل ہوتا ہے یعنی کہ گرمی میں بلکل ایزی ہے کہاں جب سردی کا زور ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جون جولائے گست اور یہ جو منس ہیں ان میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو مرگیوں کو ان کا جو تمپریچر اور ان کو جو تمپریچر سے بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تو اسی لیے نا آپ لوگ سردی میں لیکن جو ہے نا ان کا کام وہ زیادہ مشکل ہے گرمیوں میں تو چلو ہم ان کے پنکھا بھی لگا دیتے ہیں سائٹ پہ یا کوئی تھنڈا مشروب وغیرہ یا کوئی بھی ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں اور ہوادار ان کو بنا دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے لیکن سردی سے بچانا مشکل ہے تو سردی سے اس لیے بچانا مشکل ہے کہ ہم جتنا بھی کر لیں گیر وغیرہ ان کی تو وہ ایک محول ہم ان کو نہیں دے پاتے کیونکہ شدید سردی کے اندر جو جاندار ہوتے ہیں ان کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمیں ان کا جو محول ہے وہ اس کو صاف رکھنا ہوتا ہے صاف رکھنا ہوتا ہے اور اس کو نیچے سے گیلا نہیں ہونے دینا ہوتا جو ان کا ایک کھڑے کے اندر والا محول ہوتا ہے تو آپ لوگ وہ چیز جو انسی ہے اس کو بھی ذہن میں رہ کے یہ کام سٹارٹ کریں کہ بھائی ہمیں لاؤس بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ صرف پروفیٹ اور پروفیٹ اور پروفیٹ ہی ہوتا رہے ہیں سردیوں میں بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ لوگوں کے جو کھڑے ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں اور ان کے جو بڑس تھے وہ تمام کے تمام جنسے ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں صرف ایک چھوٹی سی گلتی جنسی لوگ اکثر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں میں آپ کو ادھر ہی بتا دوں ویڈیو میں تاکہ آپ جنسی ایک اچھی چیز اس کو شروع میں یہ ڈوب کر لے کہ ہم ایک اچھا اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں کوئی پچاس ملگی ساٹھ ستر یا سو یا سو جتنا بھی ہم نے اپنا بڑھ رکھا ہوتا ہے چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہمیں چلو جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ یار اور بڑھ بھی کوئی اچھا مل رہا ہے تو لے لیں تو اکثر لوگ جو شوک کرتے ہیں تو وہ اپنا جو باہر سے بڑھ خریدہ ہوتا ہے اس کو فوراں ہی اپنے بڑھ کے اندر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایسا بالکل نہیں کرنا کوئی بھی بڑھ آپ اگر باہر سے خریدتے ہیں کوئی بھی بڑھ پرندہ یا آپ کا مرگی یا مرگا جو بھی وٹ فوریور جو بھی ہے آپ لوگوں نے اس کو دو سے تین دن الگ اٹموسفیر میں رکھ رہا ہے گھر کے اندر آپ نے اپنے بڑھ کے ساتھ نہیں اس کو چھوڑنا اس کے ساتھ چھوڑیں گے تو بہت ساری بیماریاں جو انسی وہ باہر سے لے کے آئے گا آپ کا تو وہ آپ کے باقی جو بڑھ ہیں پورٹری کے اندر آپ کے گھر جو کھڑا ہے اس کے اندر ہوں گے وہ ان میں لازمی وہ ٹرانسفر کرے گا بیماری تو اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے کھڑے کے اندر الگ اس کو بند کر دیا ہے بہت دور ہے تو ان کی جو بیماری زیادہ تر پھیلتی ہے وہ ان کی بٹھوں کے وجہ سے پھیلتی ہے جو مرگا بیمار ہوتا ہے یا مرگی بیمار ہوتی ہے وہ جب بٹھ کرتی ہے تو بٹھ سے جو جراسیم ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں شواؤں کی صورت میں یا جیسے ہی پھیلتے ہیں اس بٹھ سے تو وہ پورے جو کھڑے کے اندر آپ کے جانور ہوں گے ان کو اپنی زد میں لے لیں گے تو آپ لوگوں نے جو ان کا محول ہے وہ اچھا فرام کرنا ہے پسندیدہ محول ان کو آپ لوگوں نے فرام کرنا ہے گھاس وغیرہ لگاؤ اور تھوڑا بہت سائیڈوں پر سبزیاں بھی ہو تاکہ جو مرگی ہیں مٹی بھی ان کو آپ ان کے خودے کے اردگرد مہیا کریں تاکہ یہ اچھے محول میں رہیں اور اچھا ایک ان کو اٹموسفر ملے اور یہ آپ کو کار کردگی اچھی دکھائیں سردیوں میں تو ویورز اتنی ان کی زیادہ کیر ہے ان کے خودے کے اندر تو آپ کی مرگیوں کی جو صحت ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی صاف پانی دینا بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہم یہ سمجھیں گے لوگ صاف پانی یہ کون سا کام ہے بھائی صاف پانی دیتے ہیں لیکن اگر گوھر کریں تو صاف پانی آپ ان کو دن میں تین دفعہ چین کریں ان کا پانی کیونکہ جب برد یہ مرگیاں وغیرہ جب پیتی ہیں پانی تو ان کی جو بٹھے وغیرہ کچھ مرگیاں جون سی ہیں اس پانی کے اندر ہی کر دیتی ہیں تو آپ لوگ کو اس کی صفائی بھی لازمی کرنی چاہیے اور اس کو آپ کو بہت زیادہ نگرانی کرنی پڑے گی اس کام کی کیونکہ اگر آپ نگرانی نہیں کریں گے تو وہ پانی جون سا وہ خراب ہو جائے گا اور مرگیاں جون سی ہیں جانور ہیں وہ تو وہ پانی پییں گی اور وہ بھی وہ جو بیماریاں اس چیز سے ان کے اندر جا رہی ہیں تو وہ اس سے بیمار پڑیں گی اس سے ان کی انڈوں کی کارکردگی کی جو توجہ کرنی ہیں توجہ کریں گے تو ہم ایک اچھا جو اپنا بزنسے اس کو چلا سکیں گے تو آپ لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اگر یہ گلتیاں کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ کریں اپنی گلتیاں کو صدار لیں اور اگر آپ یہ کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ویڈیو پہ آئے ہیں نیو تو آپ لوگ ان چیزوں کو لازمی فالو کیجئے گا جب آپ کام سٹارٹ کریں ٹھیک ہے ویورز اور جو نئے ویورز آئے ہیں ان سے میں پھر کوئیسٹ کرتا چلتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ چینل سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور بیل آئیکن لازمی دو بھائیے گا کمنٹ بوکس میں آپ کا مرگیوں کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا آپ کو ریپلائی کروں گا اور اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے پرندوں کی جو ریائشگاہ ہے جہاں پہ وہ آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے اس کو لازمی صاف رکھے اور اس کو ہوا دار ہونا چاہیے گرمیوں میں اس کو ہوا دار ہونا چاہیے اور سردیوں میں اس کے اندر سے ہوا کروس نہ ہو ٹھیک ہے ہوا کروس ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہوا دونوں سائیڈوں سے کروس نہ ہو رہی ہو اس سے ان کو سردی لگے گی وینٹیلیشن اس کھڑے کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے بہت سارے لوگ اس چیز کی غلطی کرتے ہیں جب وہ مرگیوں کا کام سٹارٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سردی جونسیہ ہر طرف سے آئے گی اور ہم یہ ساری طرف سے بند کر دیں کھڑے کو تو یہ ان کی غلطی ہوتی ہے ہر طرف سے بند کر دینا کھڑے کو یہ حل نہیں ہے اس طرح ان کی جو اندر سمیل ہوگی بٹھوں گی یا کوئی بھی ایک دم گھڑ جانے والی جو سچویشن ہے ان کے لیے وہ بن جائے گی تو آپ لوگوں نے ایسا ایسا بلکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک وینٹیلیشن کا جو انتظام ہے ان کے خودے کے اندر لازمی کرنا ہے تاکہ مرگیوں کی جو ہوا ان کے اندر بھر جائے گی خودے کے اندر وہ کہیں سے کسی جگہ سے نکل بھی پائے تو آپ لوگوں نے یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے جب آپ اپنی مرگیوں کا کام سٹارٹ کریں اس کے بعد ان کا جو بستر ہے وہ آپ لوگوں نے تھنڈا نہیں ہونے دینا تھنڈا وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں دوبارہ بتا چلتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ان کی بٹھے ہیں ان کا جب جیسے یہ بٹھے کریں تو آپ یا تو بستر ہی ایسا کر لیں کہ جب یہ بٹھے کریں تو وہ اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ لوگوں کو وہ اس کی صفائی جونسی ہے ویک میں دو دفعہ لازمی کرنی پڑے گی اگر آپ نہیں کریں گے وہ تھنڈا ہونے کی وجہ سے مرگیاں جونسی ہیں اس میں بیماری کا شکار ہوں گی اور ان کے جو پاؤں ہیں اس بستر کی وجہ سے یا تو تھنڈے ہونے کی وجہ سے ان کو سردی لگے گی اور یہ بیمار پڑ جائیں گے اور تھنڈی ہوا سے بھی آپ لوگوں نے ان کو سردی میں بچانا ہے گرمیوں میں تو ان کے لیے اچھی ہے تو وہ آپ سائیڈوں پہ پنکھا بھی لگا سکتے ہیں باقی چیزیں بھی لگا کے ان کو ان کو کر سکتے ہیں انٹرٹین تو اس کے بعد ویورز جانداروں کی اتداد جونسی ہے وہ کم رکھیں ہم اکثر لوگوں کو ہمارے جب کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں ان کو نولج نہیں ہوتا اس بارے میں اور جگہ ہوتی ہے پانچ سے دس جانوروں کی اور ادھر وہ رکھ دیتے ہیں بیس سے پچیس جانور تو اس طرح ان کو جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے جو ان کا ایریا کم ہوتا ہے اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے اس کی وجہ سے بھی وہ بہت سارا ایک سٹریس میں آ جاتے ہیں اور ان کو مشکل ہوتی ہے اچھی کار کرتی دکھانے میں اپنی صحت کو منٹین رکھنے میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اگر ان کو ہم کم جگہ فرام کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک ایک ایزمپل دیتا ہوں ویورز اس چیز کی کہ جیسا کہ ہم نے ایک ہم اپنی مسائل لیتے ہیں انسان ہیں ایک کمرہ ہمیں دیا گیا ہو بہت ہی پیارا ویل فرنش ہو ہمیں کھانا بھی دیا جائے یہ وہ لیکن اس کمرے کے اندر گنجائش جو انسی دو سے تین لوگوں کی ہو ٹھیک ہے اور ادھر دس سے پندرہ لوگ ہم ایڈجسٹ ہونا پڑ جائے ہمیں تو چاہے ہمیں اچھا کھانا پینا بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں اندر سے نظام بھی اچھا ہے ہر چیز اندر ویل ہے پنکھا بھی لگا ہوا ہے ایسی بھی یہ ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ لوگ ہیں اور جگہ کم ہے تو ہم ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے زیادہ زیادہ ہم ایک گھنٹہ رہ لیں گے دو گھنٹے ایک دن دو دن تیسرے دن ہم مطلب اس چیز سے ہمیں اکتا جائیں گے اس چیز سے تو ایسے ہی برڈز ہیں آپ لوگوں نے ان کو بھی جتنی ان کی جگہ ہے نا اس حساب سے آپ لوگوں نے برڈز رکھنی ہے یہ نہیں کہ آپ کے پاس دس سے پندرہ پرندوں کی جگہ ہے اور آپ ادھر کوئی پچاس چھاٹھ رکھ رہے ہیں یا چالیس بھی آپ ادھر رکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ لوگوں نے چاہیے اتنے برڈز رکھیں اور اس کے ریائشگاہ کے اندر جتنی تداد ہو جتنی لیمٹ اس کی ہو لیمٹ سے زیادہ آپ لوگ ادھر اپنے مرگیاں اور مرگے نہ رکھیں جتنی اس کی لیمٹ ہے اتنے پا لیں اور ویورز اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت زیادہ لوگوں میں ان کے ذہن میں پائی جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چاریس پچاس جانور ہوں گے تب ہی ہم ان کو سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی ان کی احتیاط یا کوئی تدابیر یا کوئی سٹیپ لیں گے اگر آپ کے پاس کم از کم پانچ سے دس جانور بھی ہیں تو آپ کو ان کو سردی سے بچانے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں تو جو اس کے بیسک ان کو سردی سے بچانے کے لیے سٹیپس ہیں وہ دو ہی ہیں ویورز یا تو ان کا ایک اچھا کھڑا ایڈجسٹ کر لیں یا ان کا جہاں پہ بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس کے اردگیر شاپر موٹا یا کپڑا کوئی استعمال کریں یہ بہت اہم ترین پہلو ہیں مرگیوں کو سردی سے بچانے کے لیے تو اور یہ ویورز پہ اتنا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے بلکل سستا سا کام ہے یہ ٹھیک ہے شاپر جونز ہے وہ دو سو سے تین سو کا مل جاتا ہے اگر تھوڑا آپ اچھا لینا چاہیں اپنی مرگیوں کے لیے تو اس میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا دیڑھ دو سو کا زیادہ اضافہ ہو جائے گا اس کے اندر بس یہ ہی ہے تو آپ اگر اچھا ایک سیٹ اپ لگانا چاہ رہے ہیں سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اگر تین چار سو روپے اپنے برز کی سیفٹی پہ لگا لیں گے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ویورز شاپر کے ساتھ کپڑا بھی استعمال کر لیں تو دونوں چیزیں جو انسی ہے ان کا جب کمبو ہو جائے گا یہ آپ کی مرگیوں کو سردی سے بچانے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی لازمی ذہن پر رکھنا ہے یہ بات ویورز میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جن کا جو سیٹ اپ ہے مرگیوں کا جنہوں نے اپنی چھت پہ مرگیاں پالی ہوئی ہیں یا مطلب یا کسی اپنے ڈیرے کے اندر مرگیاں پالی ہوئی ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی جالی دار جن کا ہوتا ہے نا سیٹ اپ جالی سائٹوں پہ انہوں نے کھڑے کی بلگائی ہوتی ہے یہ آپ لوگ لازمی کپڑے کا استعمال کریں ہر حال میں آپ لوگوں کو مرگی کو تھنڈی ہوا سے بچانا پڑے گا اگر آپ اپنی مرگیوں کو تھنڈی ہوا سے نہیں بچائیں گے تو جو ان کا ہے ان کو بیماری لگنے کی وجہ سے ایکسپائر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی تو پھر آپ ڈیس آٹھ ہو کر دوبارہ کبھی بھی ایسا جو پولٹی والا کام ہے اس سے اکدا جائیں گے اور کوئی آپ سے اگر پوچھے گا کہ بھئی کیسا کام ہے تو آپ اس کو نیگٹیوی آنسر کرو گے کہ بھئی یہ کام نہیں صحیح یہ اس میں مسئلہ ہے یہ اس میں مسئلہ ہے مسئلے ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کتائیوں کی وجہ سے ہماری جو کمی ہیں ہم جو انسی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں چھوٹا سمجھ کے ان کی وجہ سے بیماریاں جو انسی ہیں وہ ہماری مرگیوں پر اٹیک کرتی ہیں اور ہم ان پر جب ایک گہری نظر یا ان پر کوئی فوکس نہیں کرتے ان چیزوں پر کہ ان سے کوئی بیماری کریئٹ ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہوگا تب جا کر وہ چھوٹے چھوٹے جو ایشو ہوتے ہیں وہ بڑا ایشو ایک کریئٹ کر دیتے ہیں جو ہماری مرگیوں پر ڈریکٹر اثر انداز ہوتے ہیں اور ویورز جب یہ آپ اقدامات کر لیں گے تو ان کے ساتھ ایک اور جو ضروری چیز وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دونوں چیزیں لازمی کرنی ہیں یعنی کہ اگر آپ اپنی مرگیوں کو باہر کی سردی سے بچا لیں گے اور اندر کی سردی سے نہ بچا پائیں گے تو یہ بھی ایک بہت بری بات ہے آپ لوگوں کو دونوں اقدامات یک وقت دونوں کرنے پڑیں گے ایک ہی وقت میں یعنی کہ اگر آپ نے شوپر اور کپڑے کا استعمال کر کے اپنے کھڑے کی اردید مرگیوں کے ان کو باہر کی سردی سے تو محفوظ کر لی ہے لیکن دیکھنا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو کیا اندر والی جو ان کا اٹموسفیر ہے آپ لوگوں نے لازمی وزٹ کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ مرگیوں کو اندر سے تو نہیں سردی لگ لی ان کا بستر وغیرہ سارا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو پنجوں کے ذریعے جون سے نا اجسام کو سردی لگ جاتی ہے اور سردی اگر ان کو لگ جائے تو ان کا جو سینہ بھی تھنڈا ہو جاتا ہے سینہ تھنڈا ہونے کے لیے اس ان کو سردی لگتی ہے اگر ان کی زمین نیچے سے ان کا بستر نہیں گرم ہوگا تو وہاں سے ان کو سردی لگے گی اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ ایک بری سیچویشن بن جائے گی اور یہ ایکسپائر اس چیز سے بھی ہو سکتی ہے بیماری جونسی ہے زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور بڑھتی بڑھتی بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے یہ لازمی کرنا ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں ویورز کہ پرندوں کے اندرونی جو درجہ رائرت ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اور کتر کیسے منٹین وہ میں آپ کو بتا دیئے اور کتنا ہونا چاہیے اس کو پندرہ سے چوبیس سے سینٹی گریٹ جونسی ہے ان کا اندرونی ٹیمپریچر جونسی ہے مرگیوں کے کھڑے کے اندر کا وہ ہونا چاہیے اور اس کو آپ برقرار رکھنے کے لیے جو بھی اقتامات کریں گے وہ اس کے لیے بہتر ہوں گے اور اس کے علاوہ ویورز اگر اندرونی ٹیمپریچر جونسی ہے چھبیس سے اکتیس سینٹی گریٹ تک بھی چلا جائے تو یہ بھی کوئی پرندوں کے لیے نقصان دے چیز نہیں ہے تو آپ لوگ جونسی ہیں اس کو اتنا بڑھا سکتے ہیں تو بڑھانا کیسے ہے وہ آپ ان کی جو کیر ہے وہ کرنی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کی جونسی ہے مرگیوں کو سردیوں سے جو بچاؤ کے لیے جو بھی اقدام آپ کریں گے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا اور اپنی جو آپ کے مرگیاں ویورز اور مرگیاں ان کو موسمیاتی تناؤ سے بچانے کے لیے آپ کو اگر کسی میڈیسن یا کسی میڈیکل سٹور سے کوئی چیز بھی لینی پڑے تو تھوڑا بہت آپ کو خرچہ ویورز ساتھ ساتھ کرنا ہی پڑے گا اس کا اگر آپ کہیں گے نا جی کہ ایک دفعہ بس میں نے مرگیاں لے کے چھوڑ دی ہیں اور اب دوبارہ مجھے کوئی خرچہ نہ کرنا پڑے تو یہ چیز نہیں ہوتی کوئی بھی کام ہے اگر آپ نے سٹارٹ کی ہے کسی بھی قسم کے تو آپ کو ساتھ ساتھ اس پر تھوڑی بہت انویسمنٹ کرنی پڑے گی اور آپ جب تک اس کو رن کریں گے تو آپ کو تھوڑی بہت ساتھ ساتھ اس پر خرچہ بھی کرنا پڑے گا اس کو منٹین رکھنے کے لیے تو ایسی چیزیں آپ لوگوں نے بالکل ذہن میں نہیں لانے کہ بھائی ہم کیا کریں کیا نہ کریں تو اگر آپ اتنا کچھ شکر کریں گے اپنی مرگیوں کے ساتھ اور ان کو اتنی آپ ایک کیر دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو اچھا فیڈبیک نہ دیں کیونکہ لوگ جو کیر نہیں کرتے ان کا ہی جو سیٹ اپ ہے وہ خراب ہوتا ہے اور وہ اپنی مرگیوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور وہ اس سے نقصان اٹھاتے ہیں جو لوگ کیر کر کے اپنا کام کرتے ہیں ویورز مجھے نہیں لگتا کہ وہ نقصان میں جاتے ہوں گے ٹھیک ہے تو جو جو چیزیں میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائی ہے اگر آپ ان کو فولو کر لیں گے تو ایک تو آپ کی مرگیاں جو ان سے سردی سے بچ جائیں گی اور صرف ویورز یہی جو پہلو میں نے ویڈیو کے اندر کور کی ہیں صرف انہی پہلو کی وجہ سے مرگیوں کو سردی لگتی ہے اور کوئی بھی ذریعہ جو ان سے دوسرا ہے یا کوئی دوسرا آپ کہہ لیں کہ نہیں جی دوسرے طریقے سے سردی لگتی ہے وہ نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں بچا جو میں نے اس ویڈیو میں کور نہ کیا اور جس کی وجہ سے مرگی کو ٹھنڈ لگتی ہے تو بس یہی جون سے آپ چیزوں کو عمل کر کے ان چیزوں پر عمل کر کے آپ لوگ اپنی مرگیوں کو سردیوں سے بچائیں اور تھنڈی ہوا سے بچائیں اور انشاءاللہ آپ کی مرگیاں جو انسی ہیں وہ آپ کو کارکردگی اچھی دیں گی اور آپ اچھا اپنا جو بزنس ہے اس کو رن کر پائیں گے اور اس کے علاوہ ویورز اب جو نیکسٹ ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ ریگولر ہی ملے گی کیونکہ ایک دو دن جو انسی ہے وہ گیپ آ گیا تھا ویڈیو کے اندر وہ بھی ایک مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں ڈال سکا اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کر پایا تو انشاءاللہ آپ کو ریگولر ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے چینل کے اوپر تو آپ لوگوں نے بھی کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ چینل کے اوپر وزٹ کرتے رہیں ریگولر ہمارے ریگولر ویورز بنے رہیں اور سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ کسی بھی موضوع کے بارے میں مرگیوں کے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یا کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ ووکس میں بتائیں انشاءاللہ جیسا آپ مطلب چاہیں گے ویسا کنٹینٹ لانے کی کوشش کریں گے اور اس کنٹینٹ کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے آپ کے میار کے مطابق ویڈیوز لانے کی کوشش کریں گے اور ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی انفرمیٹیو چیزیں شیئر کی جائیں جو آپ کی مرگیوں کے ریلیٹڈ ہوں اور آپ اگر ان پر عمل کریں تو آپ کو فائدہ ہو ٹھیک ہے ویورز تو آپ لوگوں نے بھی ہمیں کمنٹ ووکس میں بتانا ہے کہ آپ کو کس کس چیز کی نالج کی یا انفرمیشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے ویورز تو آج کے لیے ویورز اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو بنائی تھی میں نے ویڈیو کافی اس میں سردی سے بچانے کے لیے مرگیوں کو کافی چیزیں میں نے بتائی ہیں اور یہ انف ہے ٹھیک ہے ویورز تو اجازت دیں اللہ حافظ دعا ہمیں یاد رکھئے گا